یہ چوپائی بڑی عدود ہے اس کو اپنی رسوئی میں لکھئے آپ کی رسوئی میں راسم کی کمی نہیں آئے گی ایسا تو اے نہیں کہ آپ خرید کر کے نہ لائیں آپ کیلئے چوپائی سے ہی کم چل جائے ہاں آپ خرید کر کے لائیں گے برکت ہوگی لوگ زیادہ بھوجن کریں گے زیادہ جیمیں گے کمی نہیں آئے گی سامان کم ہوگا اس سے پہلے بیوستہ ہو جائے گی اور رسوئی میں راسم کی کمی مت ہونے دیجئے رسوئی بھری ہوئی ہوتی ہے گھر کے برطن بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے کچھ باتیں ہیں سن لیجئے گھر سے بیٹی کی بیدائی ہوتی ہے تو گھر میں تتکال جھاڑو مت لگائیے بہو پیر کے لیے جاتی ہے تو تتکال جھاڑو مت لگائیے آپ کے گھر میں کوئی گروجن لوگ ہم جیسے کوئی لوگ آ جاویں تو ہماری جانے کے بعد تتکال جھاڑو مت لگائیے اس سے گھر کی برکت سماعت ہو جاتی ہے ایسا مہاتمہ بسسٹ بسسٹ سنگتہ میں بولتے ہیں جو میں آپ کو نیوی دن تبا ترتکال جھاڑو نہیں لگائی ہے بہتوں کو عادت ہوتی ہے کہ لوگ گئے رشتہ دار گئے تو سب سے پہلا کام ان کا ہے کہ وہ جھاڑو اٹھائے گی جو آدمی تمہارے یہ آیا تھا وہ تمہیں اپنے پنے دیکھے گیا ہے اور آپ خرارہ لگا رہے ہیں سنگئی جھاڑو لگا رہے ہیں بیسے مہت سے زیادہ اسیار آپ ہیں گھر گرستی کے کاموں میں یہ سب آپ کو پتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں تو بس آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہیں آپ بھول تو نہیں گئے بیٹی گئی ہے اپنی سسرال بہو گئی ہے اپنی پیر کوئی سادو مہتما کوئی لوگ چل کر کے آئے اور جیسے ہی وہ گئے گیٹ کے بار نکلے اور آپ نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا تو وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے رسوئی کے برتنوں کو پانی سے خالی من چھوڑیے گھر کا سامان ختم ہوئے دال ختم ہوئے تو ختم باد میں ہوئے پہلے آجا بھی آٹا باد میں ختم ہوئے پہلے اور بیوستہ کر لیجئے تو اس سے گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے بہت آنند ہوتا ہے بھوجن بنانے کے بعد چکلا بیلنا اسے اُلٹے نہ پڑے رہے ہیں پرات سنگہ ہی ساپ کیجئے وہاں پر جو تم آٹا چھوڑ دیتے ہو کیڑے مکوڑے بورن میں لگتے ہیں چھولے کے نیچے اور آپ پڑک سے لائٹر مارتے ہیں ایک ایک ہزار جیب کی حدتہ ایک سنگہ ہوتی پہلے کا سمیں تھا آپ کو دھیان ہو چھولے میں پوتانی مانٹی سے پوتنی والی مانٹی سے اس کو پوتا جاتا تھا کیوں؟ اس لیے کہوں کہوں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں آپ کو اپنا چھولہ گیس چھولہ روج کی روج آپ کو ساپ کرنا ہے یہ میری بات مان لیجئے گا کیونکہ چھے اپرادوں میں سے ایک اپراد ہے یہ کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں اور آپ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ آپ پھٹاک سے لائٹر چلاتے ہیں وہ چٹر مٹر کر کر کے اور وہ مرتے ہیں یہ ہوتا ہے اس کے بورن کو اوپر نکالیے اس کو ساپ کیجئے پانچ منٹ کا ٹائم زیادہ لے کر کے چلیے کہ جیبتیاں نہ ہو جائے اور سب چیزوں کے اوپر بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اپراد نہ ہو جائے رسوئی کو تو مندر کی طرح سے جانا ہے ایک دن آتا ہوں میں آپ کے گھر آپ کی رسوئی دیکھنے کے لئے میں کسی کے گھر آتا ہوں تو تین چیزیں دیکھتا ہوں رسوئی مندر اور باتھرون اسی سے تو گھر کے سنسکار اور دھارمکتہ کا پتہ لگتا ہے رسوئی کو بہت ساتھ ستھرا کیونکہ آپ کی رسوئی سالہن نہیں ہے انپونہ ماں کی رسوئی ہے آپ کی رسوئی سے پتر اور دیوتا ہوں کا بھوگ لگتا ہے اور اپنی رسوئی میں یہ چھوپائی لکھئے جو میں آپ سے بلوا رہا ہوں یاد کر لیجئے موبائل میں اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا ہم نے بھی سری رہا مرندہون تلسی بناشرم کی انپونہ رسوئی میں چھوپائی کو لکھ رکھا ہے وہ بڑی سدھ ہے آپ کے گھر میں بھندارہ ہوتا ہے بچوں کا بیوائی اور کوئی بھندارہ آئے تو گھی کا دیا جلائیے گڑے جی کو بٹھائیے اور رامانڈ کی چھوپائی کو لکھئیے برکت ہو جائے کمی نہیں آئے آئیے بولتے ہیں اگر نہ دیکھیں تالیا آپ کو ہی بجانی ہوگی موسیقی بھرت یاسی ہوئی بے سوڑھ رہا بھرت یاسی ہوئی سڑھ کر جوئی بے سوڑھ رہا سڑھ کر جوئی جات کر جوئی بھرت یاسی ہوئی بے سوڑھ رہا بھرت یاسی ہوئی بے سوڑھ رہا سڑھ کر جوئی بے سوڑھ رہا سڑکر جوئی تاپ نام بھراتی ایس ہوئی پیسو بھرڑ کو سڑکر جوئی تاپ نام بھراتی ایس ہوئی پیسو بھرڑ کو سڑکر جوئی سری رام مجھے رام دے دے رام سری رام مجھے رام دے دے رام سرکر جوئی تاپ نام بھراتی ایس ہوئی پیسو بھرڑ کو سڑکر جوئی تاپ نام بھراتی ایس ہوئی پیسو بھرڑ کو تو سری بھرتلاج جی کا نام رکھا گیا جن کا نام لینے سے سنسار کا بھرن پوشن ہوئی بھرت جی کا نام اتنا دیو ہے مجھے نام بڑا اچھا لگتا ہے کبھی بچوں کا جنم ہو تو ان کا نام بھرت رکھی ہے بہا بھکتو بھگوانتے ملنے بھرت جو بھگوان سے ملنے کے لیے دوڑتا رہتا ہے وہ سری بھرت ہے بھرت کا چرتر آگے بستار پوروک آپ سنیں گے وہی بھرت ہیں جو کہتے ہیں جنم جنم سری رام پد یہ ہے وردان سیتا رام چڑھن رت مورے انو دن بڑے انکر ہے توڑے جو بھگوان کے چڑھوں سے پریتی رکھیں انہیں سنسار سے کچھ بھی نہیں چاہیے آگے آپ بھرت چرت سنیں گے اب تو کتھا بہت آنند دینے والی ہے ایسے کےکئی ماتا کے پتر کا نام سری بھرت رکھا گیا تتوشاہ سمیترا ماتا کے چھوٹے بیٹے کا نام رکھا بڑے کا نام بعد میں چھوٹے کا پہلے اس لیے کیونکہ جو زیادہ اچھے ہوتے ہیں زیادہ بڑیہ ہوتے ہیں ان کا تو نمبر بعد میں ہی آتا ہے چھوٹے موٹے بولنے والے چلے جاتے ہیں جو بڑیہ بولنے والے ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے پتکشا کرنا ہی پڑتی ہے تو سمیترا مائی کا جو بڑا بیٹا ہے وہ تو ایسا ہی ہے زیادہ عدوت ہے جس نے بھگوان کے کام کے لئے پتنی چھوڑی ان چھوڑا نید چھوڑی چھوڑے سال تک وہ سویا نہیں کھایا پیا نہیں جل تک نہیں پیا تھا چھوڑے ورس تک سری لکھن لالدین اتنا بڑا سائیمت پورس اوہ عدوت ہے بھگوان بن میں جس کے لئے روئے وہ نام سنسکار کیے جا رہے ہیں تو بھرت کے بعد میں کس کا نام رکھا گیا ادھیاتمر آمان میں بھگوان بیاس کہتے ہیں کہ پربو ناران کا جو چکر تھا سدرسن چکر وہی سمیترا میاں کا چھوٹا بیٹا بن کر کے آیا چکر کا کام ہوتا ہے دشمنوں کو مارنا اس لئے گردے وسست نام کیا رکھتے ہیں کس کا نام لینے سے دشمن پراست ہو جائیں جا کے سمیرین تیرے پناہ سا 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 موسیقی